رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے دو عشرے گزر چکے ہیں تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں حدیث میں آتا ہے پہلا عشرہ رحمت کا دوسرے عشرہ مغفرت کا اور تیسرے عشرہ جہنم سے شکارے کا اور ہمارا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے یہ ہمارا آخری عشرہ جو چل رہا ہے رمضان کا یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے اس لئے ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہم جہنم سے چھٹکارا دلوالیں اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسا رود ہو کر منالیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے اس لئے اس آخر عشرے کے اندر شب قدر ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا کہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے خیرم من الفشہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو آخر عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو اکیس رات گزر چکی ابھی تئیس ہے پچیس ہے ستائیس ہے انتیس ہے یہ راتیں ہماری اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزر جائیں ہمارے پاس سوائے رونے کے کوئی راستہ نہیں ہے توبہ رستغفار اور رونا دھونا اللہ کے سامنے یہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو منا سکتے ہم اس کے ذریعے سے اور نیک کام کرنے پر بھی استغفار ہے اور برا کام کرنے پر بھی استغفار ہے اس لئے کیون ہم آخر عشرے کو توبہ استغفار کے ساتھ گزار دیں اللہ کے سامنے ایسا روئے ہمارا چھوٹا ہمارا بڑا ہماری ماں ہماری بہن ہماری بیٹی ہماری بیوی ہمارے بڑے سب اللہ کے سامنے ایسا روئے ایسا روئے کہ ہمارے رونے پر اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ اپنے غضب کی نظر کو ہٹا کر ہمارے اوپر اللہ رحمت کی نظر کر دے اس لیے کہ ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ آسمان سے جو حالات آتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی نہوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لیے اس وقت اللہ کی غضب کی نظر ہمارے اوپر جو ہے یہ ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئے اور دھوئے ہم جانتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کے سامنے آہوزاری کی اور گڑ گڑ آیا اور رویا اور دھویا اور عجیب انداز سے رویا اور دھویا تو آیا ہوا عذاب جس عذاب کی شکل ظاہر ہو چکی تھی ان کے رونے پر اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا پڑی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ توبہ استغفاری ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر دریائے کے کنارے پر لاکر ڈالا اور پھر ان کی پرورش اور ان کی تربیت کا انتظام کیا اس لئے ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ قبول ہو جائے ہمارے پاس سوائے رونے اور دھونے کے اور ہمارے پاس اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے اس آخر عشرے میں ہم اللہ کو منالیں تاکہ اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ کی رحم و کرم کی نظر امت کے اوپر ہو جائے اور پوری امت کے لئے ہمیں مانگنا ہے اور اس آنے والی وبا اور عافت کے لئے خاص طور سے مانگنا ہے کہ اللہ اس عافت اور عبا کو پوری امت سے دور کر دے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ بیس دن تو گزر چکے ہیں ایکیس دن گزر چکے ہیں اب چند دن باقی ہیں ان باقی دنوں کی ہم قدر کر کے اللہ کو منوا کر چھوڑیں اسی لئے اعتقاف ہے اعتقاف میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے روئے اور دھوئے اور اللہ کو منائیں اور ہم بھی اپنے گھروں میں اللہ کے سامنے روئے اور دھوئے اور اللہ کو منالیں تاکہ اللہ کو ہمارے رونے پر پیار آ جائے رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائیں اللہ نقل کو بھی قبول کر رمضان کا مبارک مہینہ یہ آخری عشرہ اس آخری عشرے کے اندر ہم ایسا اللہ کے سامنے روئے اور دوئے کہ اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ کی نظر رحمت امت پر ہو جائے اور یہ ساری آپتیں ہم سے دور ہو جائے اللہ پوری امت کو سکونہ چینہ اتمنان عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے اللہ خیر یا خیر کے فیصلے فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين